اسلام علیکم میں ہوں سید شفاعت احمد یہ ویڈیو تمام طلبہ والدین اور اس حادثہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر ایس او پیز بتائی جائیں گی جو کہ ایک سکول میں فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے تمام سکولز حکومت پاکستان کے جانب سے بند کر دیے گئے تھے اب 15 سکتمبر سے انشاءاللہ تمام سکولز اوپن کر دیے جائیں گے اب ان سکولز میں ایس او پیز کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یاد رکھئے گا اگر ہم نے ان تمام ایس او پیز کو فالو نہ کیا اور خدا رہ خاصتہ کرونا وائرس پھر سے پھیلنے لگا تو یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا میری تمام اصادزہ اور والدین سے گزارش ہے کہ ان تمام ایس او پیز کو بچوں سے لازمی فالو کروایا جائیں وہ ایس او پیز کیا ہے؟ نمبر ایک والدین سب سے پہلے صبح کو یہ دیکھیں کہ کہیں بچے کی طبیعت تو خراب نہیں بچے کو خانسی، نزلہ، زکان یا بخار تو نہیں کہیں بچے کو سانس لینے میں تنگی تو نہیں آ رہی اگر بچے کو اس طرح کی کوئی پروپلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بچے کو سکول ہرگز نہ بیجیں نمبر دو والدین بچوں کے بیگ کو اچھے سے چیک کر لیں کہ کیا بیگ مکمل ہے؟ کاپی، پینسل، ریزر، شاپنر، تمام تر چیزیں مکمل ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی چیز مکمل نہ ہوئی بچہ کسی دوسرے بچے سے مانگے گا تو اس سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے نمبر تھری بات ہیں بچوں کا لنچ باکس بچوں کو ساتھ نہیں کیونکہ سکول میں بریک نہیں ہوگی اگر بریک ہوتی بھی ہے تو بچوں کو کنٹین پر نہ جانا پڑے وہاں سے کوئی چیز خریدنی نہ پڑے کھانا وہاں سے نہ لینا پڑے گھر کا کھانا ہو ساف سترا کھانا ہو اس سے بچے بیمار نہیں ہوں گے نمبر فور گھر سے نکلتے وقت بچوں کو ماسک لازمی پہنائیں نمبر فائل کوشش کریں کہ بچوں کو رکشہ یا وین پر نہ جانا پڑے والدین خود بچوں کو بائک کار جس چیز پر بھی چھوڑ سکتے ہیں بچوں کو خود سکول چھوڑے کیونکہ اگر وین رکشے میں جائیں گے تو وہاں پر اور بھی بچے ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ بین والے رکشے والے فاصلہ نہیں رکھیں گے اگر فاصلہ رکھتے بھی ہیں تو بچے پھر بھی لازمی ملیں گے سلام دعا لازمی کریں تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو خود سکول چھوڑنے جائیں نمبر سکس سکول انتظام گیٹ پر ہاتھ دونے کا مکمل انتظام کریں جیسے ہی بچہ گیٹ سے سکول میں انٹر ہو اس کے فوراں ہاتھ دروائے جائیں سیریٹائز کروائے جائیں پھر بچے کو کلاس روم میں بھیج دیا جائیں نمبر سیمت تمام بچوں کو کلاس روم میں ایک میٹر کے فاصلے پر بٹھایا جائیں اگر کلاس روم میں چیئرز ہیں تو ایک میٹر کا فاصلہ اگر چیئرز نہیں ہیں بینچ ہیں تو ایک بینچ پر صرف اور صرف دو بچے بیٹھیں نمبر ایٹ جب بچے بینچ چیئر پر بیٹھ جائیں تو ان کے ماسک اتبا دیں کیونکہ بچہ اگر سارا دن سکول میں ماسک لگائے گا تو سانس لینے میں بچے کو پرابلم ہوگی بچے کو تھوڑی تنگی ہوگی تو ماسک اتبا دی جائیں بچوں کا آپس میں ملاب نہ ہو بچوں کا فاصلہ ہو کہ اگر ان کو خانسی آتی ہے بتایا جائیں کہ جب خانسی بغیرہ آئے تو آپ ایسے ہاتھ آگے کر لیں یا نمار لے لیں کسی کے آگے نہ خانسیں اور یہ تمام طرح باتیں بچوں کو سختی سے بتائی جائیں نمبر نائم تمام اشاط ذا بچوں کو آپس میں ملنے نہ دیں کوئی چیز بچے آپس میں ایکسچینج نہ کریں کیونکہ ایک بچے کی استعمال کی ہوئی چیز دوسرے بچے تک جائے گی تو اس سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خدا نہ خاصتہ اگر کسی بچے کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو وہ جراسین ٹرانسپر ہو جائیں گے دوسرے بچے کی طرف تو اس چیز پر توجہ دی جائیں سختی سے پابندی کی جائیں کہ بچے آپس میں کوئی چیز ایکسچینج نہ کریں اور والدین بھی بچوں کی تمام تر چیزیں لازمی مکمل کریں نمبر ٹی تمام بچے اگلے دن اسی جگہ پر بیٹھیں جس جگہ پر آپ پچھلے دن بیٹھے تھے نمبر الیہم سکول انتظامیاں بچوں کی ایک ساتھ چھٹی نہ کریں کلاس وائز چھٹی کی جائیں اور ہر بچے کو جو خود آتا ہے پہلے اس کو ون بائی ون بھیجیں اور جن بچوں کو ان کے والدین لے لے آتے ہیں ان کو کلاس روم میں ڈسٹنس پر بٹھا لیا جائیں جیسے ہی گیٹ پر کال ہو اس بچے کی پھر اس بچے کو بھیج دیا جائیں اور کوشش کی جائیں کچھ ٹیچرز کی راستے میں ڈیوڈی لگا دی جائیں کہ وہ بچوں کو آپس میں ملنے نہ دیں اس چیز پر سکتی سے نوٹ کیا جائیں کیونکہ چھٹی کے وقت اکثر بچے بھگدر بچا دیتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو اگر کلاس وائز چھٹی کی جائے گی بے شک بادین کو کلاس کا ٹائم دے دیا جائے پندرہ منٹ کا ڈس منٹ کا ڈیوڈی دے دیں جو بڑے بچے ہیں ان کی لیٹ چھٹی کر دی جائیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی پہلے چھٹی کر دی جائیں اس طرح سے تمام تر بچے آرام سکون سے سکول سے باہر چلے جائیں نمبر ٹویل جب بچے گھر جائیں تو فورا جاتے ہی ہاتھ دھویں ہاتھ سینٹائز کریں اس کے بعد آپ یونی فارم چینج کریں یا جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ کریں نمبر تھرٹین پھر تمام بچے گھر جا کر سکول کے انتظام کے بارے میں گھر باروں کو لازمی بتائیں اپنے پیرنٹس کو لازمی بتائیں کہ سکول میں کیسے ایس او پیز پر عمل کیا جاتا ہے پھر والدین بچوں کی بات کو ور سے سنیں اگر ایس او پیز کی عمل درامت میں کوئی پرابلم ہے تو سکول انتظامیہ سے والدین رابطہ کریں اور سختی سے ان ایس او پیز پر عمل کروائیں اور اگر والدین کی طرف سے کسی قسم کی کمی ہے تو سکول انتظامیہ چھوٹی سی غلطی پر بھی والدین کو لازمی بتائیں کہ یہاں پر آپ کی غلطی ہے ان ایس او پیز پر آپ عمل نہیں کر رہے ان ایس او پیز پر لازمی عمل کیا جائیں کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کے بچے کیلئے نہیں بلکہ باقی بچوں کیلئے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں آخر میں میں تمام والدین اور اساتذہ سے یہی گزارش کروں گا کہ بچوں کو تمام تر ایس او پیز لازمی بتائی جائیں لازمی فالو کروائی جائیں خود بھی فالو کریں بچوں کو بھی فالو کروائیں تاکہ بچوں کی تعلیم میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو تمام سٹوڈنٹس والدین اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ موٹیویشنل ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تینکیو اللہ حافظ